دو دن سے شہر میں ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ آدار جو آدار کارڈ انرول کرنے کی ایجنسی ہے یو آئی ڈی اے آئی نے پرانے شہر کے تقریباً ایک سو چالیس افراد کو ایک سو ستیس یا ایک سو چالیس افراد کو نوٹیسز جاری کی ہے اور اس نوٹیسز میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو ایک شادی خانے پر بلایا گیا ہے بیس فیبر وری کے دن گیارہ بجے شادی خانے پر آنے کے لیے کہا گیا ہے یہ نوٹیسز کی کاپی ہے کہ پرانے شہر کے تقریباً ایک سو چالیس افراد کو یہ نوٹیسز دیے گئے ہیں اور اس نوٹیسس میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے تو سب سے پہلے تو اس میں کون الیگیشن لگا رہا ہے یہ نہیں بتا رہا ہے پھر دوسری چیز جو ہے کہ ایک شادی خانے پر بلایا جا رہا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ ایس پر آدار انڈرولمنٹ رولز آدار انڈرولمنٹ رولز یہ ہے کہ اس کا جو رول نمبر 29 آف آدار انڈرولمنٹ رولز اس میں خود لکھاوا ہے کہ آدار جو ہے یہ کوئی سٹیزن چپ کا ڈاکومنٹ نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ آدار is a proof of identity not a citizenship آدار is not a citizenship identity ڈاکومنٹ تو اب آدار کو کس نے اختیار دیا کہ نوٹیز دے کر پرانے شہر کے لوگوں کو بلا کر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ آپ کی جو ہے nationality proof کریے تو یہ کس کی بدماشی ہے یہ معلوم ہونا چاہیے پہلے تو ہم مسسل تین دن سے لگے ہوئے تھے کہ آخر یہ آدار والے آدار کے آفیسر سے بات کرنے پر یہ پتا چلا کہ یہ جو نوٹیز دیے گئے ہیں ایک سو ستائیس یا ایک سو تیس آدمی کو تو ہیدراباد پولیس نے ایک سو ستائیس یا ایک سو تیس آدمی کو identify کر کے آدار کو issue کیا ہے ایک list دیا ہے وہ list کی basis پہ آدار نے یہ notices issue کیا ہے سب سے پہلے تو آدار کی طرف سے غلطی ہے کہ آدار کسی کو authority نہیں ہے citizenship کی پوچھنے کی پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ ہندوستان میں constitution میں بولیے یا ہندوستان کے کسے کوئی بھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یہ define نہیں کرا ہے کہ کون سا document جو ہے آدمی کی citizenship کو proof کرتا ہے کہیں پاسپورٹ کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ travel document ہے خالی اپک کٹ کے لیے یہ بولا گیا ہے کہ یہ election کی purpose کے لیے ہے driving lesson driving کے لیے ہے income tax card جو ہے وہ صرف اور صرف income tax کے لیے ہے یعنی bank کے لیے ہے bank کا detail جو ہے وہ ڈینک کے لیے ہے تو جو عام آدمی کے پاس پندرہ ڈاکومنٹ رہتے ہیں آدار کارٹ پاسپورٹ ڈرائیونگ لیسنس پین کارٹ یہ تمام کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ہے citizenship ویریفائی کرنے کے لیے ڈاکومنٹ نہیں ہے تو ابھی اس میں لیٹر میں یہ بولا جا رہا ہے کہ to prove your claim of citizenship and if you are not an indian national to prove that you have entered the territory of india legally or stage valid یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ پہلے سے ہی عوام جو ہے یہ سی ڈبل اے سے ناراض ہے مسلمان ہندوستان کے پھر دوسرا nrc کا process چالو ہو گیا تلنگانہ میں خاص طور پر اور npr کا process چالو ہو گیا npr is the first step to nrc بول کے بول رہے ہیں لوگ تو اب اس میں ہم کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ citizen ہے یا نہیں ہے بول کر اس میں ثابت کرنا ہے سب سے پہلے جی تو اب آج صبح میں جو ہے کہ یہ آدار کا twitter پہ یہ بتایا گیا ہے کہ آہ ہم کو پولیس نے درخواست دی تھی ایک سو ستہیس لوگوں کو جو نیشنل نہیں ہیں بول کر ہم ان کے اپر جو ہے نیشنلیٹی پروف کرو بول کر ہم نے ان کو آہ نوٹیسز دیا تو آج میرا مطالبہ ہے ہمارے چیف منسٹر کیوں کہ میں کئی دن سے بول رہا ہوں کہ پولیس میں جو ہے کچھ ایسے افراد ہے جو مسلمانوں کے تعلق سے آہ ان کا ذہن خراب ہے چاہے وہ rss کے ہے یا bjp کے ہے خود جو ہے ہمارے کشن ریڈی صاحب سگندر آباد کے جو ایم پی ہے جیسے ہی انہوں نے آہ آہ ہوم منسٹر بنے منسٹر فار ہوم سنٹرل گورنمنٹ انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ پرانے شہر میں جو ہے کہ ایسے افراد ہے پرانے شہر کے چند محلے جات کا نام لے کر یہ کہا کہ اس کے اندر جو ہے کہ آہ یعنی پاکستانی نیشنل رہتے ہیں آئی ایس آئی کا اڈا آئے برما والے رہتے ہیں یعنی ایسے نامہ لیے تھے تو کیا یہ اس کی کڑی ہے کہ ہیدر آباد کی پولیس نے ایک سو ستہوی سفرات کو ایڈنٹیفائی کیا آن وارڈ بیسے ہیدر آباد پولیس ایز ایڈنٹیفائی دیم تو میرا مطالبہ ہے کہ چیف منسٹر کیسی آر صاحب آدار جو آج ٹویٹ کرے ہیں جو پولیس کو اس کے ذمہ دار خرار دیتے ہیں وہ کون پولیس آفیسر ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرتے ہوئے ان کے خلاف میں ایکشن لینا چاہیے چیف منسٹر کیسی آر صاحب ہمارے ہوم منسٹر محمود علی صاحب سے میرا مطالبہ ہے کہ آپ کی پولیس نے یہ ایڈنٹیفائی کیا ہے کیا ان کے پاس ایسی کیا ایجنسی تھی کہ یہ لوگ ایک سو ستہویس پرانے شہر کے لوگوں کو غیر ہندوستانی خرار دیے ہیں اس کی تحقیقات کرنا چاہیے ہائی لیول پہ اس کی انکوری ہونا چاہیے اور جلد سے جلد وہ اس آفیسر کو ایڈنٹیفائی کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے کیونکہ ہم نے وکیل سے ہمارے مظفر اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب سے جب بات کیے آج ہائی کورٹ میں جو نوٹیس آئی ہے ان کی طرف سے محمد ستار خان صاحب کی طرف سے ہائی کورٹ میں بھی ہم نے ایک ریڈ ڈالا ہے کہ آدار کو کس بنیاد کس نے حق دیا کے نوٹیس دینے کے لیے تو ہمارا مطالبہ ہے مجلس بچہ و تحریک کی طرف سے تمام سیاسی غیر سیاسی جتنے جماعتیں جو بھی میرا یہ ویڈیو سن رہے ہیں ان سے تمام سے میری اپیل ہے کہ بہت سیریس میٹر ہے یہ اس کو ایسا خاموچی سے خاموچ بیٹنے کا نہیں ہے کہ اس کے خلاف میں ہم کو لیگل اور ہم کو حکومت پہ دباؤ دالنا چاہیے لیگل ایکشن لینا چاہیے کہ آپ کسی کو بھی ایسا شہری غیر شہری غیر اندوستانی نہیں بول سکتے یہ صرف ایک چھوٹی اسی بات نہیں ہے آدھار کی اس کے پیچھے بہت بڑی سازیش ہے کہ خاص طور پر پرانے شہر کو حال ہی میں جو ایک خلی خطوب شاہ اسٹیڈیم میں جو جلسہ ہوا تھا ایک سپریم کورٹ کی وکیل بھی آ کر انہوں نے یہ کہا اور پولیس کی خاموشی رہی اس جو لیڈی وکیل آئی تھی اس کے خلاف میں ہیدراباد پولیس نے ایکشن نہیں لیا یہ خاموشی اور کشن رڈی کا بیان اور یہ نوٹیس سانا پھر اس کے اوپر آدھار کا آدھار والے ٹوئٹ کرنا کہ اس کے پیچھے پولیس کا ہاتھ ہے اس کے اوپر پوری تحقیقات ہونی چاہیے تمام علماء مشاہقین آہ ذمہ داران کو میں آہ سیاسی غیر سیاسی سب کو میری اپیل ہے یہ نوٹیس میرے فیس بک پر ہے ٹوئٹر پر ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کریے آہ سی ایم کو ٹوئٹ کریے کیٹی آر صاحب کو ٹوئٹ کریے محمود علی صاحب سے جا کر ملیے اس کی سختی سے انکوئری ہونا کون پولیس والا ہے کس کی ہمت ہوئی ہے جو ایک سو ستاوی سفراک کا آہ لیس دیا اور آہ میرے پاس جس کو لیس دی گئی ہے ستار صاحب کو جس کو نوٹیس آئی ہے یہ ان کے والد کا ڈاکومنٹ ہے ان کے والد جو ہے آہ عزیز بیک جن کا نام تھا آلوین آٹو لیمیٹیڈ آلوین کمپنی میں تقریباً تیس سال انہوں نے کام کیا ان کے انتخال کے بعد میں ان کی والدہ جو ہے انہوں پینشن لیے تو ایک آدمی گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں کام کرنے کے باوجود اس کی اولاد کو آپ کیسا نوٹیس دے سکتے بولیے کہ آپ ہندوستانی ہیں پروف کرو بول کے یہ ان کی والدہ کا پینشن ہے ان کا ہر یہ ان کی والدہ کا الیکشن کارڈ ہے ہر چیز ہے ٹوٹل چالیس ڈاکومنٹ ہے ان کے پاس میں ویریفائی کیا ہوں جس کو نوٹیس آئی ہے تو میرا مجلس بچاؤ تحریک کی طرف سے اس نوٹیسس ایشیو کیے جانے پر ہم سخت نوٹ لیتے ہیں سخت بھی سخت نوٹ لیتے ہیں اس کا اور چیپ منسٹر سے امید کرتے ہیں کہ آپ آدھار کے آفیسر کو بلائیے اپنے دفتر پر ہیدر آباد پولیس کمیشنر کو بلائیے اس کی پوری تحقیقات کریے کون آفیسر اس کے لیے ذمہ دار تھا اس کو فوری سسپنٹ کرنا چاہیے